اسلام علیکم جی کہ سپریم کورٹ کے پبلک ریلیشن آفیسر نے یہ خبر جاری کی کہ جناب کسی کو کسی نے نہیں مارا ہے یہ تھپڑ تو یہ بات تصدیق کی اوجے سرائیہ پہ پہنچ گئی کہ واقعی کچھ نہ کچھ ہویا ضرور ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے یہ خبر کہاں سے پھوٹی لوگ سوشل میڈیا کے کہہ رہے ہیں کہ نصیم زہرہ صاحبہ نے اس کے اوپر ایک ویلوگ کیا اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ اصل میں خبر کیا پھلائی گئی ہوا کیا ہے اور خبر غلط کرنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے دیکھیں بات یہ ہے خبر غلط کرنے کی وجہ کیا ہو سکتی یہ ہم آپ کو آخر میں بتائیں گے پہلے آجائیں اس کے اوپر نصیم زہرہ آپاں ہیں جی ہماری صاحب کی آپاں نصیم زہرہ پہلی انفرمیشن سیکٹری پاکستان تحریک انصاف کی 1996 کے اندر جب تحریک انصاف لانچ ہوئی تھی تو جس نے محترمانے کھڑے ہو کے پریس لیزیں تقسیم کی تھی وہ آپاں نصیم زہرہ تھی ٹھیک ہے اور آپاں نصیم زہرہ نے ایک آج کل وہ جنرلسٹ ہیں وہ پھر چھوڑ گئی وہ عدہ انہوں نے چھوڑ دیا تو آج کل وہ صحافی ہوتی ہیں اور انکر ہیں صحافی بڑے لیول کی رہی ہیں بھائی اور مطلب کہ فورن آفیس اور یہ سارا کچھ یہ پریمیر شعبے ہوتے ہیں جو بھی کر رہا ہوتا ہے وہ مطلب کہ وی آئی پی ہوتا ہے اپنے دفتر کے اندر تو وہ رہی پھر وہ ٹی وی انکرنگ کی طرف آ گئی ہیں آج کل ایک ٹونٹی فور کے اوپر پروگرام کرتی ہیں میرے ہر ٹونٹی فور ہی ہے تو وہ پروگرام کرتی ہیں تو انہوں نے جناب اللہ آپ کا بھلا کرے ایک ویلوگ کیا اور ویلوگ کے اندر انہوں نے بتایا کہ کچھ جج حضرات جو تھے وہ ووک کر رہے تھے قاضی فائز عیسی کچھوں نے نام لے لیا تو میں بھی لے رہا ہوں تارک مسود یہ جو تھے وہ ایک سائٹ پہ جا رہے تھے دوسری سائٹ سے جناب جو ہے عمر اطاب بندیال اور اجاز الاحسن صاحب جو ہیں وہ آ رہے تھے اور پھر جناب کسی بات کا ایکسچینج ہوا جس پہ قاضی فائز صاحب نے چھڑی اٹھا لی اس یہ جوڈیشل کلونی کے پارک کا یہ واقعہ ہے اب یہ خبر جو ہے یہ ٹوٹلی غلط ہے ہمارے ذرائع کے مطابق جوڈیشل کلونی کے پارک کے اندر ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا لیکن میرا یہ خیال ہے میں آپا کو قطن ڈینائے نہیں کر رہا اور میرا نہیں خیال کہ آپا جو ہیں غلط خبر دے سکتی ہیں لیکن جنرلسٹ کی ایک مجبوری سمجھیں کیونکہ وہاں پہ یہ خبر جو آئی ہے یکے از پارٹی کی طرف سے آئی ہے یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کیونکہ وہاں پہ کوئی عام بندہ تھا آئی بھی ٹھیک ہے یہ چار پارٹی ہیں جن کا میں نے نام لیا یہ چار لوگوں کا نام لیا ان میں سے کسی ایک نے یہ خبر دی ہے تو اس سورس کو بچانے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس میں تھوڑی سی کجی تخلیق کرتے ہیں میں آپ کو چھوٹا سے واقعہ بتاتا ہوں ہم نے جب کوئی میں جب رپورٹر تھا تو احمد زیزیا صاحب جو تھے وہ دی نیوز کے ایگزیکٹیو ایڈیٹر تھے تو ہم نے جب کوئی خطرناک خبر فائل کرنی تو نیوز ایڈیٹر نے اپنے وسیم صاحب جو تھے انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں ہم نے وسیم صاحب کا نام پیار سے فپو رکھا ہوا تھے بچے یہ خبر میں نہیں دوں گا ٹھیک ہے یہ تم لے جاؤ اٹھا کے ہم جو اٹھے وہ ان کے پاس لے جاؤ کلیرنس کے لیے اور بعض کتھ خبر نظامی صاحب کے پاس اللہ بکشے جایا کرتی تھی بیہ بڑے نظامی صاحب کے پاس یا چھوٹے نظامی صاحب کے پاس جایا کرتی تھی کلیرنس کے لیے تو وہ خبر جانی اب احمد عزیز یا صاحب جو ہیں وہ تھے پرانے زمانے کے آدمی اور سپیلنگ کے اوپر ان کا بہت زیرہ زورد ہوتا تھا اور اس زمانے میں ہم ٹائپ رائٹر پر خبریں کیا کرتے تھے سپیلنگ کے اوپر بڑا غلط زور ہوتا تھا یہ مجھے بات حسیب حیدر مرہوم نے بتائی جو کہ میرے سینئر تھے اللہ کے پاس چلے گئے پچھلے دنوں اللہ ان کو کرور کرور جنرل سسیب کرے حسیب حیدر صاحب نے یہ گور بتایا ہم نے کیا کرنا خبر لکھ کے پورا یہ وہ نکال کے انٹرو میں دو سپیلنگ کی مسٹیک ڈال دیں اب احمد عزیز آہ صاحب سپیلنگ کے اوپر انہوں نے کی نظر ٹک جانی انہوں نے کہنا پکڑا گیا نا نوجوان یہ دیکھو یہاں پہ آئی نہیں ای لگتا ہے ٹھیک ہے اور انہوں نے فوری طور پر سپیلنگ کریکٹ کرنے دو سپیلنگ کی کریکشن لگا کے اس کے بعد انہوں نے کہنا کہ کلیر آپا نظیم زہرہ نے یہ والا فارمولہ اپنایا ہے کہ انہوں نے جگہ تبدیل کر دی ہے میرا یہ خیال ہے ادروائیس خبر ان کے پاس پوری تھی اور انہوں نے اس اصول کے تحت ایک ایسی غلطی ڈال دی جس پہ لوگ کہیں کہ جناب وہ وہاں پہ تو یہ واقعہ ہوا ہی نہیں اور وہاں پہ واقعہ ہی نہیں ہوا دوسری خبر جو ہے وہ دی ہے حسنات ملک صاحب نے حسنات ملک صاحب پکے پیڈے جنرلسٹ ہیں اور جناب ایکسپریس ٹربیون کے اندر کام کرتے ہیں اور انہوں نے جناب یہ خبر دی ہے اور خبر یہ ہے کہ جنریشل کمیٹی کی میٹنگ جب ختم ہوئی ہے جب وہ پشاور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کی تقرری کے اوپر کام پرسیلنگ ساری ختم ہو گئی تو چیف جسٹس نے دو سینئر وکلا کو فائز عیسیٰ اور سردار تارک مسود صاحب کو کہا کہ آپ ذرا میرے چیمبر میں تشریف لے آتے ہیں تو یہ دونوں پولے بادشاہ چلے گئے کہ شاید کوئی میرا مطلب ہے کہ یہ اس کے دل میں کوئی رحم آ گیا ہے یا اس کے دل کو کوئی آئین کے اوپر اس کے دل میں رحم آ گیا ہے اور یہ ہمارے ساتھ بات کرنا چاہ رہا ہے دروائیس تو سپیکنگ ٹرم بھی نہیں ہے اپنا پچھلے دنوں جو ہے وہ خاص طور پر جب سردار تارک مسود صاحب نے جو کچھ کیا ہے عمر طعب بندیال کے ساتھ تو وہ بھی میں آپ کو عرض کر سکتا ہوں لیکن مسئلہ وہی ہے کہ گالندروں آئیے تو اس لیے میں عرض نہیں کروں گا لیکن وہاں پہ جو تھا وہاں پہ جب یہ گئے ہیں تو آگے جازو لیسن صاحب تشریف رکھتے تھے تو انہوں نے کہا کہ جب آپ نے ہمیں بتلایا ہے تو یہ یہاں پہ کیوں بیٹھے ہیں تو اس بات کے اوپر تلقی ہو گئی یہ خبر سعید چودری صاحب نے بھی دی ہے اور یہ خبر جو ہے وہ عمران شفقت صاحب نے بھی دی ہے اور اس میں یہی ہے کہ اس تلقی کے بعد جو تھے وہ سردار طارق مسعود صاحب اور وہ جو تھے وہ اب باہر کو چلے گئے اور ملہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہو گئے اس تلقی کے دوران اور وہ انہوں نے کمرہ چھوڑ دیا اور وہ میٹنگ جو تھی وہ بوجو نہیں ہو پائی اور ادھر جگہ سے اجازو لیسن صاحب بھی کھڑے ہو گئے اور صلاح کہنے کے ران جاج وہ بھی کھڑے ہو گئے اس کو لوگوں نے رنگ دے دیا کہ تھپڑ وجہ فیزیکلی تھپڑ کوئی نہیں وجہ ویسے میرا مطلب ہے ویسے آپ کہہ لیں کہ انہیں موتیں چپیڑے گی یہ آپ کہہ سکتے ہیں محاورتاں تھپڑ لگ گیا لیکن فیزیکلی نہیں ہوا پھر اس کے بعد سات ججز جو تھے انہوں نے الگ اپنی میٹنگ کال کر لی اور آٹھ ججز جو تھے انہوں نے اپنی الگ میٹنگ کال کر لی یہ خبر تھی اب حسنات ملک صاحب نے خبر دی اور اس کی تردید جو تھی اس کی تردید جاری نہیں ہوئی انہوں نے یہ والی خبر دی تھی یہ جو میں نے دوسری بتایا تردید کس کی جاری ہوئی ہے آپہ نسیم زارہ والی خبر کی جو ہے وہ مطلب کہ تردید جاری کی گئی ہے کیونکہ اس کے اندر سورس کو بچانے کے لیے جگہ کی تبدیلی کر دی گئی تھی تو جگہ وہ نہیں تھی جہاں پہ آپہ نے یہ بتایا ہے کہ وہاں پہ یہ ہوا تھا تو یہ ہے جی تو اس کی گونج بہت زیادہ ہے تینشن میں کیوں آئے ہوئے ہیں یا دونوں فریقین جو ہیں وہ کیا ہو رہا ہے تو دونوں فریقین اس لیے تینشن میں آئے ہوئے ہیں کیونکہ جو کچھ اس وقت آٹھ رکنی بینچ جو ہے یا آٹھ رکنی گروہ جو ہے وہ کر رہا ہے انہیں یہ پتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں اور وہ پریامٹیو سٹرائک کر رہے ہیں پریامٹیو کا جو ورڈ ہوتا ہے یہ جنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ اپنی طرح سے جنگ پہ اترے ہوئے ہیں جس طرح یوتھیے جو ہیں وہ رمضان المبارک کے اندر سہر اور افتار میں زمان پارک کے باہر جس کو کچھ لوگ زنان پارک یا آہ وہ بھی کہتے ہیں وہ وہاں پہ دھمال ڈالتے ہوئے پائے جا رہے ہوتے ہیں یوتھیوں کی چارجنگ ہو رہی ہوتی ہے زمان پارک کے اندر یوتھیے چارج ہو رہے ہوتے ہیں وہ یوتھیے چارج ہو رہے ہوتے ہیں وہاں پہ سہر اور افتار کے وقت وہ دھمال ڈالتے ہوئے پائے جا رہے ہوتے ہیں دھمال تو نہیں کہنا چاہیے ان کو وہ تو خٹک ڈانس کر رہے ہوتے ہیں لیکن بارال وہ کر رہے ہوتے ہیں تو اسی طرح جو ہے وہ آج کل چارجنگ پہ لگے ہوئے ہیں تو ظاہرہ یوتھیا بھلے بینچ میں بیٹھا ہو بھلے جدشری میں بیٹھا ہو بھلے گلی کے نکر کے اوپر بیٹھا وہ کھربوزے بیچ رہا ہو یوتھیا تو یوتھیا ہی ہوتا ہے منٹل کنڈیشن تو انہوں کی ایک ہی ہوتی ہے تو اس لیے وہ تو اس وجہ سے ہیں لیکن ساتھ میں ان کو ایک اور بھی تکلیف ہے کہ جیسے ہی بھی اس تاریخ کے دن وہ قانون جو ہے وہ ایکٹ کی شکل لے گا جو کہ وہ لے گا پارلیمنٹ کا ایکٹ آٹومیٹیکلی بن جائے گا تو یہ یہ ساتھ رکنی بینچ نے بیٹھ کے ہماری آئی تائی پھیڑ دینی ہے تو وہ اس سے جسے کہنا چاہیے اس کی انہیں ایک غصہ ہے کھے جائے وہ کچھ کر نہیں سکتے تاہم یہ ساتھ رکنی ہیں یہ کہتے ہیں فل کوٹ بیٹھنے تو دیں آپ پندرہ کئی فل کوٹ بیٹھنے دیں اگر اس میں ریزلٹ جو ہے وہ نو چھے کا نہ آئے تو ہمیں پکڑ لیجئے گا یہ ساتھ رکنی بینچ کا کانفیڈنس ہے ان کا خیال ہے کہ وہ ادھر سے دو جج ان کے ساتھ مل جائیں گے اسی لیے یہ فل کوٹ نہیں بنا رہا عمرتہ بنیال کے اس کی جو اکثریت نامنہاد وہ آٹھ کی کلیم کر رہا ہے وہ بے نکاب ہو جانے کا خطرہ ہے ٹھیک ہے یہ باتیں ہیں اور اس وقت جو ہے وہ بہرحال ہمیں بھی چونکہ اپنا سورس بتانا ہے تو ہم آپ کو یہ بات نہیں بتائیں گے کہ کس نے بتائی ہم نے بھی آپ کا اپنا سورس بچانا ہے لیکن بہرحال جو ہے وہ فیزیکلی سلیپ نہیں ہوئے مہاورتن جو ہے اوہ دے موہ تے چپیڑ مار دیتی ٹھیک ہے ایک ملکہ یہ کام کر کے آپ نے اس کے موہ کے اوپر چپیڑ مار دی یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں مہاورتن تو ہوا ہے لیکن فیزیکلی نہیں ہوا اب تک کے لئے اتنا ہی اگلے ویلوگ کے اندر آپ کی خدمت اکدس کے اندر پھر حاضری ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیہ عطا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق اتاک